موسیقی موسیقی میں کراچی میں موجود ہوں عزرزاری صاحب کا صوبہ سندھ جہاں پر ان کی پارٹی کی حکمرانی ہے موسیقی سی ایم سندھ اور ان کی پڑی تیم سے بہت خوش ہوں موسیقی 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 اینک کس حد تک متاثر ہوا ہے بلدیاتی نظام کے بعد جو ہے لوگوں نے یہاں پر جن مسائل کا شکار رہے اختیارات کی بات کی جاتی ہے کیا لیکن ان کے جو منتخب نمائندے ہیں کیا وہ ان کے پاس کبھی بٹک کے بھی آتے ہیں اور ان کو مسائل سے نکالنے کے لیے عوام کی کیا توقعات اپنے نمائند دو سے اپنے رپریزنٹیٹیو سے ہے اس حوالے سے ہم ضرور بات کریں گے یہاں کے علاقہ مکین بھی کس حد تک متاثر ہے یہاں سے آگے تک جا رہے ہیں وہ کس سلسلے میں یہاں کے کرتا درتا کہاں پرے جو نیوز چینل پر بیٹھ کے سیاست کے بارے میں تو گتو کرتے ہیں جو ہم لوگوں کا پانی بیجلی سے بھی ہم محروم ہیں لیکن کم سے کم ماریں تو نہیں نا یا ہم لوگوں کو زہر دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ اکٹا مر جائیں تو داتا بیتا رہے ووٹ آپ نے کس کو دیا تھا دوزر ووٹ تو ہم نے کیا ہے یہاں کے کون ہے یہاں کے تو شروع سے ہمیشہ ہم نے تیس سالوں میں متحدہ کومیمنٹ کے علاوہ اور کسی کو نہیں دیکھا تو آج انہوں نے ہمیں کس روڈ کے اوپر میڈل کلاس علاقے میں یہی قدائی اور یہی پلاننگ کلپٹن پر کیوں نہیں ہو رہی ہے پائیس آئی لینڈ پر کیوں نہیں ہو رہی ہے یہاں پر ہی کیوں ہمارے پاس ایسا یہ گرین وے بنا کے اور انہوں نے ہمارے لئے مصیبت کر دی کہ ہمیں تو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا اتنی در سوٹی ہے اتنی در سوٹی ہے کہ روڈ بلاک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر کم سے کم اس کو تو کیلئر کریں کیا کوئی کرانچی کا ایسے ایسا رنجر سب ہی دیکھتے ہیں ستاری صاحب کہتے ہیں کہ وہ ملک کو مسائل سے باہر نکالیں گے وہ اپنے گھر کے وہاں کہ جو ان کے بلاول آؤ سے یا جو بھی جس کا سی ایم آؤ سے وہاں وہ تو سب کیلئرینس میں ہے لیکن یہاں والوں سے پوچھیں کہ یہاں پہ کم سے کم فوراں کارپیٹنگ ہوتی ہے دوسرے ممالک میں بھی اگر کئی خدا ہی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو فوراں ہی کارپیٹنگ ہو جاتی ہے دس اوننا بند ہو جاتی ہے تو کبھی نالا کھوٹ کے رکھ دیتے ہیں کبھی وہ آ جاتے ہیں کیبل والے وہ کھوٹ کے کوئی کسی کو پروائی نہیں ہے کیا کہیں گے یہ ادھر انہوں نے اتنی اکھاڑ پچار کیوئی ہے منصوبہ جو کہ عوام کے لئے کہتے ہیں کہ جی بہتری ہوگی آپ لوگ کس حد تک مسائل کا شکر ہے یہی صبر کر کے بیٹھے ہوئے لیکن یہ صبر ہمارا پورا نہیں ہوگے دے رہا کہ یہ کب بہتری ہوگی ایک ٹائم فریم دیا جاتا ہے اس کے بعد پھر دوسرا آ جاتا ہے پھر تیسا آ جاتا ہے پھر فنڈنگ کا رونا ہو جاتا ہے اس نواز حکومت نے تباہ کر دیا ملک کو سمجھنے والا ہے آج تک کی اتنی عمر کے اندر میں نے نہیں دیکھا کوئی ملک کا خیر خواہ نکلا ہو ایک پروید مشرف تو آئے تھے چلو ان سے امید جاگی تھی لیکن ان کے پیچھے بھی لگ گئے ان کو بھی بھگا دیا ملک سے متحدہ قومی موومنٹ کا چکے کہا جاتا ہے یہ گڑ ہے یہ ایریا آپ بھی اسی ملک کے اسی شہر کے باشندے ہیں آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ جب متحدہ تھی تو یہاں کیسے کام کارج ہوتے تھے کیسے وسائل استعمال ہوتے تھے اب ان کو اختیارات کے علاوہ کیا ان کو یہاں پر آنے کا بھی اختیار نہیں دیا جا رہا ہے نہیں یہاں پر آ کے وہ کریں گے کیا جب ان کے پر کچھ ہے ہی نہیں اگر ان کے پر کچھ ہوگا تو وہ یہاں آ کے کریں گے نا ویسے آتے اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جی فلاں چیئرمن نے دورہ کرا فلاں وہ آئے لیکن جب ان کے پر وسائل ہی نہیں ہوں گے تو وہ کہاں سے کریں گے مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ زرداری صاحب کہتے ہیں ملک کو مسائل سے بات حل کیا ہے آپ کہتے ہیں نون لے کے حکومت نے اگر اتنے مسائل کا شکار کر دیا ہے میں نے ایک لفظ کہا آپ سے کہ جب سے میں نے ہوتا مالا جب سے میں نے کسی کو نہیں دے گا کسی کو نہیں دے گا سب ایک سے بڑا ایک آتا ہے بس وہ چاہتا ہے کہ میری تجوریاں بھر جائے میرا پیٹ بھر جائے لیکن بھرتا کسی کا بھی نہیں ہے آپ کی علاقے میں پانی کی کیا صورت ہے پانی کی صورت ہے یہ ہے جب مون ہوتا ہے کھول دیا جاتا ہے جب نہیں ہوتا بن گا نہیں اس میں بھی گندہ آتا گندہ پانی آتا ہے لیکن وزیرعالہ سندھ کہتے ہیں چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مہینے کے آغاز میں جو کورٹ میں ہیرنگ ہوئی تھی پیٹیشنر نے جو ویڈیو چلا دی تھی جس پہ وزیرعالہ سندھ نے کہا تھا کہ پانی کی صورت ہے اتنی سنگین بھی نہیں ہے سندھ میں کس حد تک سنگینہ آپ اب وزیرعالہ کا گھر یہاں ہوتا وہ یہاں رہی پذیر ہوتے تو ان کو اندادہ ہوتا ہے اب وہ تو بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو کہاں سے اندادہ ہوگا وہ تو یہ کہیں گے جی نہیں ہے نہیں ہے نہیں کہ رات تو عرصے دراصے سن رہے ہیں ہم ہر چیز کے معاملے ابھی باری ہو جائے پھولیٹی ہو جائے آجے گھنٹے کی باری آپ یہاں دیکھئے گا یہاں نگلنا محال ہو جائے گا آپ کا اور وہی پانی پھر لائنوں میں آئے گا ناظرین کچھ مزید علاقہ مکین سے بات کریں گے اور یہاں کے مسائل ہیں کیا چونکہ چاہے وہ حکومت ہو اور یا وہ وفاق ہو کوئی بھی اون نہیں کرتا کہ جو رہائشیوں کو جو مسائل کا سامنا ہوتا ہے وہ کیوں ڈنائیل موڈ میں ہوتا ہے یہ ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم ہم یہی رہتے ہیں ہمارے سارا جتنے بھی اپنے رشدار ہیں سب یہی رہتے ہیں کیا صورتحال ہے گھر میں پانی کے لحاظ پانی کے طور پریشانی ہے بہت زیادہ پریشانی ہے سمجھو پانی خریدنا پڑتا ہے کہ ظاہر قرائے کے مکان ہے کوئی آمدینی نہیں ہے اتنی پریشانی ہے کیا کر سکتے ہیں نہیں نہیں اتنا ہوتا ہی نہیں جو ٹینکر ڈلوائے بچہ رکشہ چلاتا ہے بھاڑے گا کتنے دن میں پانی آتا ہے پانی کا کوئی پتہ نہیں مہینوں بھی ہو جاتے ہیں نہیں آتا نہیں دو دو مہینے ہو جاتے ہیں بہت پریشانی ہے پینے کے لحاظ سے پانی صاف ہے نہیں نہیں گندہ آرہا پانی تو کبھی صاف آتا ہے کبھی گندہ آتا ہے بدبو والا بھی آتا ہے آپ کے علاقے میں دیکھ رہی تھی کچڑا بھی آگے آپ چلیں ہوں در چلیں میرے ساتھ میں دکھاتے ہوں پہلو آج ہیں مجھے ایک بہت بتا ہے وزیراعالہ سندھ کہتے ہیں کہ پانی کی صورتحالی اتنی بری نہیں ہے سندھ میں جتنی بتائی جاتی ہے آپ بہتر بتا سکتی ہیں میں بتا رہی ہوں نا آپ کو کہ ہم کتنے پریشان ہیں کہ اتنے پیسن ہوتے ہیں کہ ہم پانی خرید گئے بہت پریشانی ہیں ابھی بھی ایک کترہ پانی نہیں گھر میں یہ جو منصوبہ باہر کی طرف جو یہ ایک ٹریک بچھا رہے ہیں گرین لائن منصوبہ بس منصوبہ ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گی تکلیف ہے بہت زیادہ تکلیف ہے رکشے جو راستے میں پلٹ رہے ہیں گڑے ہیں اور ابھی بھی ہمارے دو کزن ہیں ان کا جسے ایکسیڈنٹ ہو گیا تین تھی ایک بہو تھی دو ادھر پورکے پہ گئی ہیں وہاں پہ رکشہ پلٹ گیا پورا یہ کچھرا یہاں سے کبھی اٹھائے ہیں نہیں 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 کبھی تیمت نہیں کوئی نہیں اٹھاتے ہیں یہاں سے کھاں کھاتے ہیں کچھرا کوئی نہیں آپ مہ چل کے دیکھیں تو وہاں سے بھی زیادہ کر دیں گربانی ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے سب سری میری سب یہاں پڑی بھی ہوتی ہے کوئی وہ نہیں ہے کیسے رہ رہے ہیں آپ لوگ ان حالات میں مجبوری ہے کسی نارام آج تک بیٹا کیے کسی نہیں نہیں کیا کیا دیں گے بتائیے ہمارے علاقے دیکھیں کہ کیسے ہو رہے ہیں بچے ایسے سے بیمار پڑھ رہے ہیں ہمارے کتنی ہمارا حلاقہ ذرا دیکھیں اتنی حالت خراب ہے کیا ان لوگوں کو بورٹ دیں گے بتائیے آپ دیا تو ان کو جاتا رہے ہیں تھوڑی سہولت ملے تھوڑا کچھ ملے کچھ بھی نہیں ہے اتنا برا حشر اور در آگے جا کے دیکھیں ہمارے روڈ کا کہ بارہ میٹر کا روڈ ہے اور اس کا حشر دیکھیں ڈیٹ کے پاس ستنی گنگی اور لوگ سب پھیک کے جا رہے ہیں فاقی حکومت کہتی ہے آپ کی سہولت کے لیے یہ منصوبہ لگائے تو کیا ہمارا کیا منصوبہ لگائے کہ ہوتا ہے یہ کوئی سہولت نہیں ہے اور گڑھر بھر رہے ہیں سارے ہمارے دروازے کے آگے پانی بھرا ہوا ہے کتنی بھی ہم اپنے گھر میں صفائی رکھ رہے ہیں جب اندر چپل لے کے جائیں گے تو حشر کیا ہوگا گھر اتنا برا اس علاقہ ہو رہا ہے سرجانی کے تو اتنا تو کہیں کا نہیں جتنا یہاں کا علاقہ کر رہا ہے اکبران کہتے ہیں آخر میں فیصلہ جو ہے وہ عوام کی عدالت میں ہوتا ہے کیا ہو رہا بتائیا آپ لوگ کیا فیصلہ فیصلہ میں یہی دوں گے کہ پہلے ہماری چیزیں صفائی یہ کرائیں یہ کرائیں تو پھر ووٹ بھی ہم سے لیں جب ہی لے پانی چلو پانی کا وہ دنیا بھر کے ہمیں پریشانی ہیں میں کبھی مسائلیں انہوں نے حل کرنے کیلئے کبھی نہیں کریں ہمارے لاکھیں کبھی نہیں کریں اتنی گنگے پانچ سال چاہ تو میں یہ دیکھ رہی چار سال پانچ سال ہوگا یہ روڈ بھوڈ پانی بیتے ہو بچے کس طرح جاتے ہیں بچے گرتے ہیں سکول کیسے بھیجیں کالیج کیسے بھیجیں اتنا اتنا ایشوز ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ نا پرائم منسٹر نا چیف منسٹر نا میں کوئی بھی ریزولن نہیں کر سکتا ایشوز کو اور نازی میں اس وقت جس جگہ پہ موجود ہوں سپوزیلی اس کو ایک پاک کی شکل میں ہونا چاہیے تھا جو کہ عوام کے لیے ایک تفریح کے لیے ایک عوام کی ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ ایک پاک بچوں کے لیے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ یہ ایک واحد سوچارنگ کا وہ گراؤنڈ بچہ ہے جہاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا اس کا نقشہ جو ہے اور اس میں کچڑے کا دھیر ہے پانی گندہ پانی یہاں پر جمع ہے اور اس کو اس کو صاف کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے کیوں نہیں صاف کر آیا اور کیوں نہیں یہ ایک عوام کی بہتری کے لیے اس کو ایک ایک پاک اس کو ایک شکل جو دینی چاہیے تھی اگین دعوے بڑے کیے جاتے ہیں حکمرانوں کی جانب سے کہ عوام کے فلاو بہبود کے لیے ان کے آرام و انسائش کے لیے تمام کام کیے جا رہے ہیں لیکن میرے خیال سے ان ایریاز کو زیادہ رینوگیشن اور ان کا فوکس پرائیورٹیز میں وہ ایریاز آتے ہیں جہاں سے حکمرانوں کا گزر ہوتا ہے یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر یہاں مہینوں اور سالوں گزر جاتے ہیں لیکن یہاں پر شاید کیونکہ حکمرانوں کا روخ نہیں کیا جاتا ان کی جانب سے یہاں سے وہ گزرتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ آج کو یہ ہم دن دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر علاقہ مکین اور جو کہ سخت پریشان ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے گند کا ڈھیر ہے جو کہ جمع ہے اس کو اٹھانے کی کسی نے کوئی اس کے توجہ نہیں دی اور جہاں سے گزرنا ہوتا ہے بس اس کو رینویٹ کر دیا جاتا ہے ایک پاک کی آئی ویش کے ایک پاکی جو کہ یہ صرف واحد گراؤنڈ بچا ہے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ گھڑیا پاک کیا تو ہو جاتی ہے اور اس پورے ایریا کو کیونکہ وہ نہ کوئی گزر سکتا ہے آپ اس کا حال دیکھ سکتے ہیں لوگوں سے بات کریں کہ اب جو علاقہ مکین ہے جو یہاں کے رہائشی ہیں وہ سخت تکلیف کا شکار ہے اسپیشلی اس آلودہ محول کی وجہ سے یہ جو گند کا ڈھیر یہاں پر جمع ہے اس کی وجہ سے اور اس کو اٹھایا کسی نے اب تک نہیں گئے لوگوں سے بات کرتے ہیں یہاں پر ایک صاحب موجود ساملے کچھ یہ ہے کیا نام رفت علی رفت علی مجھے پتا ہے یہاں ہی ہے یہ کی رہائشی ہے یہ کہہ رہا ہوں پیجے دوسری کے لیے دوسری میں رہتے ہیں کیا کہیں گے یہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کو ایک پاک کی شکل میں ہونا چاہیے تھا اس گراؤنڈ کو جہاں پر بچوں کے لیے فیملیز کے لیے ایک ایک اچھی انٹرٹینمنٹ کا ایک ایک زریعہ بن سکتا تھا یہ کب سے اس حال میں یہ گراؤنڈ میڈا میں اس کو دو سال ہو گئے اسی طرح سے یہ اسی طریقے تھے یہ پانی آتا ہے سارا یہ بند چکا تھا گراؤنڈ گارڈن وارڈن گانسوال لگ گیا تھا اس میں کیا بچے گراؤنڈ میں کچھ رہی ہے میں نے کچھ رہی ہے آپ کے دو مہینے پہلے رب بلاب سے پہلے سبائی ہے کوئی دھیر رہے کوئی لے کے نہیں گاوڑا گئے آپ سے اپنے جلوس نکرہ کچھ رہی ہے اپنا جلوس کی ریلی نکالی ہے پس اور کچھ رہا ہو گئے مکر آپ اور دوسری میں چیز ہے پی ایمٹ ہے یہاں پر گیس لئے پی ایمٹ کی نہیں چیز لگاو گیس لگو ملک کو مسائل سے باہر پیپلز پارٹی نکالے گی وزیراعالہ سندھ آپ کے صوبے کے وزیراعالہ کہتے ہیں پانی کی صورتحال اتنی بری نہیں ہے پانی تو پانچ دن شہ دن آتا ہے پانی اس کے بعد میں پھر آٹھا دن دن قائم ہو جاتا ہے کیا کرتے ہیں پھر آپ ہی کیا کریں ٹینکر دلوانا کتنے کا ٹینکر آتا ہے یہ کبھی بارہ سو پہ گاتا ہے کبھی آٹھ سو پہ گاتا ہے اور کمائی اتنی نہیں ہے جتنا ٹینکر ایک کمائی کا ہوں گی بیٹھا غریب لوگ اگر کماتے ہیں تو یہاں رہتی ہیں کسرے میں رہتے ہیں اب دیکھیں ہماری کیا رہتی ہیں یہاں پیغام دیں گے ان میں حکمرانوں بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دی یہ ہمارے مسئلہ نہ ہو جائے بس ہمارے مسئلہ نہ ہو جائے اور یہ ہمیشہ سے اسی طرح کی صورتحال ہے کبھی کوئی مسائل کے حل کرنے کے لیے آیا یہاں پر نہیں پہلے اب سے شہ سال پہلے لوگ آتے سے سب کوئی مسئلہ دی جائے مشرف کے دور میں جو کام ہویا وہ ہوئے اس کے بعد سے آپ تک اتنا بیڑا غرق ہوگی ہے اس کے بعد سب کو گعالت ابھی آباری دے گا کیعالت کیا کریں گے یہ ووٹ مانگنے تو آئیں گے یہاں پر دورہ تو کریں گے کلتے ہوں گے کوئی پی ایس بی ہے تو ایم کی ایم پاکستان ہے ایم کی ایم کا تو گھڑ کا سمجھا جاتا ہے بھائی اب تو سب کو آزمالی ہے پاکستان ہے کہ ووڈ ہی دی لینا در پر بڑھ جائی ہے انتخاب بھی انتخابات کیا فائدہ یہ ہر دخوا ہے ابھی ابھی جب یہ اس کے کونسلی جو کونسلی اتخابات ہوئے تھے ان صاحب کو جو کونسل میں کھڑے ہوتا ہے میں اس ہی دن دیکھا تھا کہ انھ بھٹک میں آئیتے ہیں چار سال ہوگیا ہے ارسا گے اور چلو گروز کھڑے دیکھا تھے ہم نے کسی دیکھا تھا کونسلی جو کھڑے گھر師 کمیں سلیم بھائیgon سلیم شاہیلان پر مہين اسول کے بعد کھراوے دو سال ہوگا ہے ایک تو وہاں ٹکڑا رکھا اس پر لائن کمپلیٹ گا دی کیا ہوا دو سے دن پھر بہ گئے ہو آپ کیا سمجھ دے کراچی میں جو یہ سیاست کی جا رہی ہے پاکستر زمین پارٹی بھی ہے وہ کہتی ہم عوام کے مسائل حل کریں گے جلسہ بھی کرنے جا رہے ہیں کچھ آپ کو لگتا ہے آئیے دو آپ کے سامنے ابھی اینوٹ تو وڑا سامنے پھر بھی یہ مسئلہ نہیں ہوتا آپ کو یہ ہمارا ایک ہی بات ہے کسی بھی جماعت کو لیکن ووٹ تو دیں گے آہ ووٹ تو دیں گے مسائل حل ہو یا نا یہ دو بات آپ بھی سن لو ووٹ تو دینا ہے مصطفا کمال جبتار اس ٹیمپ پر کراچی تھا جب سے وہ گیا ہے جب سے بیڑا گرہ گے یہ جب سے گرین میٹ ہوگا جب سے یہ لائن کا مسئلہ چلے پانی کا یہ سکول میں پانی ہی نہیں آتا ہے یہ ٹینکر دولا آتا ہے ہارا پانی ہی ربارتا ہے اس پوری پٹی میں پانی نہیں ہے کچھرا بھی یہ آن پر کچھرا بھی ہے دو ڈائی سال ہو گئے اب وہ اڑاتے ہیں انہیں کیا کریں جماعتار کو لیکے آتا ہے وہ پیسے لیتا ہے وہ آتا ہے وہ بھی چلا آتا ہے وہ بولتا ہے ہمیں پیچھے در وہ نہیں دیا رہے اب جاتا ہے وہ کیا کریں بہت شکریہ جی تینکیو بہت سے پروجیکٹس کراچی میں وہ فاقی ادھومت کی طرف سے چل رہے ہیں جس میں پانی کا منصوبہ بھی ہے اور ناظرین دیگر ہم آپ کو علاقوں کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے اس وقت نورت نظر واد میں میں موجود ہوں کراچی کے علاقہ اور یہاں کے علاقے کے جو کانسلر ہے مقامی وہ بھی یہاں پر موجود ہے شیر علی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اور یہاں کے سپیشلی علاقہ مکین سے بھی میں ضرور بات کرنا چاہوں گی جہاں پر اوورال دیگر علاقوں کی صورتحال آپ نے دیکھی اور جو کرائسس کی ایک سچویشن نظر آ رہی ہے پانی کی بالخصوص اس حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم شہر کیا صورتحال آپ کے علاقے میں ابھی ہم سرجانی اور دیگر علاقوں کا رکھ کر کے آ رہے ہیں عوام تو بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں پانی کی سپیشلی صورتحال کے حوالے سے آپ کے بالخصوص اس علاقے میں کیا صورتحال پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں نوائے وقت کا کہ اس نے اتنا قیمتی ٹیم نکالا ہم غریبوں کی آواز سنی اور ہماری غریبوں کی آواز بنی اور والا کو جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ان کے تک یہ آواز شاید ان کے کان کھل جائے لیکن مشکل لگ رہے ان کے کان کھلے اس کراچی کے اندر جو غریب آبادیاں ہیں ان کو ساتھ ایسا سلوک کی جائے جاتا ہے جیسے ہم لوگ کسی انڈیا سے آئے ہوئے یا کسی اور غیر ملکی لوگ ہیں نہ ایدھر روٹوں کا مسئلہ ہے برا حال ہے گلیاں ٹھوٹ پوٹ کا شکار ہے پانی ہم گڑر کا پھیرے مکس پھیرے ہم لوگ نہیں ہے تو آپ وہ ہماری لائن دیکھ لیں لائن آرہی ہے ہماری نالے سے ہماری لائن آرہی ہے اور ہم لوگ ایپیڈائٹس ہی کے یا مریض ہے کافی یا بہت سارے مطلب ایسے معاملات ہے ابھی ہم لوگوں نے جب کونسلر بنے ہیں میں پاکستان مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے کونسلر بنے ہیں تو ہم شکریہ ادا کرتے خصوصی شکریہ ادا کرتے ایمکیم پاکستان کا جس میں ریحان آشمی صاحب اور ہمارے یو سی کے جو چیرمین ہے ندیم آشمی صاحب کا کہ اس نے ہماری آواز سنی ہم غریبوں کی آواز سنی اور ان لوگوں نے ایک روٹ ہمارا اپروال کیا ہے یہاں تک ہے گڑر لین کچھ ڈل گئی کچھ اوٹ ڈل جائے گی انشاءاللہ دس پندر دن میں پائپ ویسی پڑے میں کچھ آپ کے آگے میں گلیوں میں دیکھتی بھی آئی تو اس کا کیا کریں گے نہیں ابھی بس یہ کل پرسوں سے وہ لوگ کام شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے ڈال دیا پیچھے سے کام شروع ہو رہا ہے تو کچھ ٹیکہ داروں کی بھی مسئلے مسائل ہیں لیکن ریان بھائی اور اس کو ندیم آشمی صاحب خصوصی اس کام کو دیکھ رہے ہیں اور پھر لائٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہم بل پے کر رہے ہیں ہم پے اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ تین تین لاکھ ڈائی ڈائی لاکھ غریب آدمیوں کا بل پے دے رہے ہیں جو کسی گتار گزرتی ہے بلہ جی آپ کنڈا لگا رہے ہیں آپ چور ہیں ہم کیوں چور ہیں آپ آج اس کو سروے کریں باقاعدہ اس کو چیک کیا جائے کوئی سنوائی نہیں ہے اس کو پریشان کیا ہوا ہے میجر ایشوز ہیں ایک تو الیکٹر سٹی کا مسئلہ ہے سردیوں میں چھے چھے آٹھ آٹھ گھنٹے لائٹ نہیں ہے اس کے بعد پھر سیورج کے لائن اس کے بعد پانی پینے کے لئے جو ہے یہاں لوگ بلکل گریمیوں میں تو بلکتے رہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ آواز ایوان بالا تک پہنچائی کئی درخواستیں دی مگر کسی نے یہ کہاں نہیں دھرا ہم نے یہاں اور کے سی سی فلورنگ کا مسئلہ ہے اس کے بعد پھر یہاں امن امان کا کئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی لوگ بچارے پریشان ہیں اور نادرہ والوں نے کہا کہ ہم یہاں جتنے بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں این ای سی کارڈ وہ رینیو کر رہا ہے ابھی تک وہ گاری نہیں آئی ہم نے کئی دفعہ نادرہ والوں کو اپلیکیشن دی ہوئی ہے اب سب سے بڑا یہ مسئلہ کہ یہ گلیوں میں کچھرہ اٹھانے کے لئے کوئی خاص گاری نہیں آتی کچھرہ جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری بیماری جنم لیتی ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کچھرہ اٹھانا یہ کچھرہ اٹھانے دی ہے حکومت کی یہ ہے لوکل گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں پیادی نظام سے کیا فرق پڑھ رہا ہے پھر نظاموں سے تو فرحال کوئی فرق نہیں پڑھا ابھی تک وہ ویسے کے ویسے ہی ہے وہ یہ رونا روتے ہیں کہ میں فرق نہیں ملا بھائی آپ فرق نہیں ملا ہم نے آپ کو الیکٹ کیا آپ لوگ آئے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے تعاون کیا اب ان کا کام ہے کہ وہ یہاں آئیں ہمارے جتنے بھی میجر ایشیوز ہیں الیکٹرک کا ہے بجلی کا ہے سیوریج کا ہے سی سی فلورنگ ہے جتنے بھی ہیں وہ آکے ہم سے کارپریٹ کریں ان کے نمائندے آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں فنڈز کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں اختیارات ہمیشہ اختیارات کا ایک رونا رویا جاتا ہے یہاں پر آنے کے لیے بھی اختیارات ان کو نہیں ہیں وہ تو ان کا مسئلہ ہے وہ عوام کا مسئلہ تو نہیں ہے اب عوام اگر کچھرا اٹھا ہے اگر عوام اپنے لیے یا ہم اپنی مدد آپ کے تحت بہت کچھ کام کر سکتے ہیں یہ ہمارے کونکسوری صاحب بہت کارپریٹ کرتے ہیں مگر حکومت بھی تو ہمارے صاحب تعاون کریں ہم غالی نعرے لگائیں تعلیم بجائیں ان کے لیے ہم بھاگا دوڑی کریں اور وہ ہمارے دکھ درد میں شریک نہ ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے تو بڑا مہربانی میں میڈیا کا شکریہ دھا کرتا ہوں بڑا مہربانی آپ ہمارے میجر ایشیوز کو ہائلائٹ کریں ان تک ہماری آواز پہنچائیں کہ بھائی کوسر نیازی کالونی کہ بہت سارے مسائل ہیں یہ لوگ بچوں ان کے لیے اچھی تعلیم ہونی چاہیے ان کے لیے اچھی نشنوما ہونی چاہیے اور یہاں دیکھیں اروڈ کا کیا حال ہے باہر آپ ہوتے آئے ہیں دیکھیں کیا حالت ہے اب یہاں جو ہے وہ ڈینگی مچھا رہے اور چکن گونیا اور کتنے مراض یہاں سپریے نہیں ہوتا بہت ساری بیماری اس طرح جنم لیتی گندگی غلازت کی وجہ سے پینے کے جو پانی کے حوالے سے وہ جو کوٹ میں پیٹیشنر نے درخواست گزار نے جو ویڈیو چلائی تھی جس پہ سی ایم سن صاحب نے کہا تھا کہ پانی کی حالت پینے کے پانی کی حالت اتنی بھی کوئی سنگین نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے آپ کی سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا سپریم کورٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے نوے نمونے ایسے لیے ہیں جو پانی پینے کے قابل نہیں ہے اب ہمیں کس طرح کا پانی پلائے جا رہے ہیں اور کس طرح کا پانی ہم پی رہے ہیں ظاہری باتیں پر ہیپارٹیٹیس اور مختلف قسم کی بیماریاں جنم ملیں گی تو یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ آمام کے ایشیو سنیں اور ان پر عمل درامت ہو یہاں کئی حکومتیں آئیں وعدے کیے اور وعدے وعدے ہی رہے ہمیں بے وکوف بنایا گیا کہ ہم آئے یہ کرنیں گے کیمپ لگا دیں گے یہاں کے لوگوں کو یہ فیسلیٹیس فرام کریں کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک صرف وعدے وعدے ہی رہے تو بڑا مہربانی میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری آواز اہوانیں بالا تک پہنچائیں ان لوگوں تک پہنچائیں کہ بھائیہ کونس نازی میں اب آیا کریں اب ووٹ کے دوران تو آ جاتے ہیں اور ابھی انتخابات کا محول بن رہا ہے کیا کریں گے یہ جو ابھی آئیں گے ووٹس کے لیے آپ کو ووٹرز کو تسلی دینے کے لیے سسارت دعوے کرنے کے لیے ان کے سامنے کہ ہم آپ کے مسائل حل کریں گے آپ کو لگتا ہے یہ سیاسی جماعتیں صرف سیاست کر رہی حصل میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام ہم جتنی بھی اگر سن رہے ہیں بے حقوب بلکل بے حقوب لوگ ہیں یہ بے شرموں کو پچاس سال سے ہم لوگ جانتے ہیں مگر پھر بھی ان کے پیچھے چوروں کے اوپر ہم پتیاں ڈالتے ہیں ان لوگوں کے جلیے خزمت باگ دوڑی یہ سب کچھ حملوں کرتے ہیں یہ بڑے بے حقوب عوام ہیں میں ان عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب ذرا حقل کے ناخون لو غوش کے ناخون لو تھوڑا سا پچاس ساٹھ سالوں کے بڑے افسوس کی باتیں دنیا کہاں سے کام پہنچ گئی ہے ہمیں پانی نہیں مل رہا گیس نہیں ہے جا کر دیں گے چولے بن پڑے ہوئے ہیں بجلی نہیں ہے دبا کے زبردستی آ کر جو ہے نا بجلی کے بل لے لیتے ہیں میرا آٹھ لاکھ روپے کا بل بے جا ہوئے ہیں تیس لاکھ روپے کا مکان نہیں ہے آٹھ لاکھ روپے کا بلے روڈ نہیں ہے اور یہی انہوں نے علاقے بار بازاروں میں انہوں نے یعنی سارے ٹھیلے والوں کو دیئے ہوئے ہیں جو مہینے کے عامدنی لے رہے ہیں اور یہاں ان لوگوں کو ڈیپینز بنا ہوا ہے یہ کچھی آبادی ہے یہاں کسی چیز کے سہولت نہیں ہے تو ہر آدمی سے یعنی دو دو تین تین لاکھ وصول کرنے کے بعد پھر بل بیج دیتے ہیں تو ان بے حقوبوں کو پتہ نہیں کب شرم آئے گی انہوں کو بھی اور انہوں کمرانوں کو بھی یعنی پچاس ساٹھ سالوں سے تو میں پیپس پارٹی کو دیکھ رہا ہوں پیپس پارٹی تو اب ہے ہی نہیں میں یہ عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھول جاؤ کیوں کہ وہ ساری صاحب نے تو کہا ہے ملک کو مسائل سے باہر پیپس پارٹی سب سے بڑا ڈاکو تھا میں نے خود دیکھا ہے وہ تو ہے ہی ڈاکو بسوں کو لوٹتا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بڑی بڑی موچھے چھوڑی ہوتی تھی اور ڈاکو تھا ٹھیک ہے چلیں وہ تو اپنی جگہ بینظیر کے ٹیم میں بینظیر اچھی تھی بٹو ہے بہترین آدمی تھا ابھی بھی راشن کارٹ پڑا ہوا ہے میرے پاس بہترین آدمی تھا بٹو کا نام استعمال کر کر کہ اس پارٹی کو جو ہے نا یہ سمجھو کہ لوگوں کو بے حقوب بنا رہے ہیں نواز شریف کا آل دیکھ لو اب میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو موقع دو ایک دپا اس کے آدھ ساپ ہیں عمران خان کے کسی چیز میں ملاوس نہیں ہے اس کو بھی دیکھا جائے کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے خیبر پخصوخہ میں ان کی حکومت صحیح رہی ہے بہت اچھی جا رہی ہے بہترین جا رہی ہے الحمدللہ آر آدمی خوش ہے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں مکمل طور پر پاکستان سے کہتا ہوں کہ عمران خان کو لے کر آؤ تاکہ اس کو بانے موقع نہیں ملے پورے مکمل ایک سریعت سے عمران خان کو آنے چاہیے اور پانچ سال بعد اس کے گریبان میں آٹھ ڈالنے چاہیے آج بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس نے تو پاکستان کا کچھ کھائے ہی نہیں ہے وہ کس بات کا ڈائلہ گروپ کرزدار ہے کس بات کے ڈائلہ گروپ ہے اس بچارے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیسے تو نواز شریف اور زرداری انہوں نے لوٹے ہیں تو ہمارا کیا کا سورج ڈائلہ گروپ ہے انہوں نے ہمیں کرزدار کیا وہ دبا کے پیسے لے رہے ہیں نہ اسپتال ہیں نہ پانی ہیں نہ گیس ہیں نہ بجلی ہیں اور بیوکوپ نہ بنا رہے ہیں اور عوام بن رہی ہیں وہ ڈوگڈوگی بجانے والا سسٹم ہے پر کہا جائے پیپلز پارٹی کہتی ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھ میں بڑے منصوبے شروع کر بھی نہیں ہے آپ کے سامنے یہ گرین لائن جو وفاق کا پروجیکٹ ہے گرین لائن بس منصوبہ اسے آپ کو لگتے ہیں کب مکمل ہوگا اور پھر جا کر دیکھیں گے کہ کتنے دن چلتا ہے اس کی فاضت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہمیں تو پانی چاہیے ہمیں بجلی چاہیے ساف سترا ماحول چاہیے ہمیں تو اس چیزوں سے گرین لائن سے عوام کو کیا ریلیف ملے گا وہ تو خالی ایک خاص طبقے کو ملے گا ہمیں پانی چاہیے ہمیں بجلی چاہیے ساف سترا ماحول چاہیے کچر کے ڈھیر بنے ہوئے کئی بیماری جنم لیتی ہے ہمیں تو ٹھیک ہے وہ ایک منصوبہ ہو رہا ہے اچھی بات ہے ہم اس کو اپریشنٹ کرتے مگر سب سے بڑا مسئلہ جو بنیادی ہمارے حقوق ہے وہ پانی ہے بجلی ہے یہاں کے کچرے کے لیے خاص انتظام ہونا چاہیے اور گریوں کو ساف سترا ماحول ہونا چاہیے اور کتنے آٹھ آٹھ گھنکے لائٹ چلی جاتی ہے یہ تو سرجیوں میں یہ حال ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہیٹ سٹوک پتہ نہیں کیسے اللہ پاک ماف کرے کہ کسی کسی گرمی ہوتی ہے کراچی میں تو یہ لوگ کہاں جائیں گے آپ بتائیں کہ ہمارے کیا جرمی ہے ہمارے کیا قصور ہے ہمارے یہ جرمی ہے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں ووٹ کے لیے تو وہ آ جاتے ہیں لے لیتے ہیں مگر اس کے بعد پھر وہ آتے نہیں خبر تک نہیں لیتے کہ بھائی آپ لوگوں کے کیا مسئلے مسئلے ہیں اب جو ہم نے آپ کو تین چار میجر ایشیوز بتا بڑے مہربانی آپ ان کو جو ہماری آواز ان تک پہنچائیں انہیں کہیں کہ بھائی کونسے نیازی کے کئی مسئلے ہیں تعلیم کا مسئلہ یا ڈینگی مچے یا اسپری ہونا چاہیے صفائی کا انتظام ہونا چاہیے صاف پانی ہونا چاہیے کچھنے کے لیے چیپ جچس ستاب کو ججوں کو بڑی حضرین اس پانی کے حوالے سے اور جو کرائیسز ایک ایگزیسٹ کرتا ہے اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے اسلام علیکم ایک خاتون سباز گتا ہے بیٹا بہت میں کہوں گے میر بانی پانی گرگر لگ جائے گلگا پک گا ہو جانا کچھرے اٹھائے جانا بیٹا گندگی بہتے بچے بمار ہو گئے میرے تو پوتنگا پوتے اتنے بمار ہیں کچھرے ہی نہیں اٹھایا جاتا ہے اتنا گاندے مچھر اتنا آئے مچھر بچوں کو لڑ جاتا ہے کیا کریں کچھرہ اٹھایا جائے تو مچھر نہ ہوئے کتنے دن پانی نہیں رہتا پانی آتا ہی نہیں ہے ایک دکان والا بچارہ پانی دیتا ہے پانی بھار لیتے ہیں پورا بچارے گار ملے کو پانی دیتا ہے وہ بھی نہ دے تھے کیا کریں پیاسے مارجن بچے کیا کریں اور گندہ پانی ہے پینے گندہ پانی ہے بھائے بیٹا کیا کریں پینے پیناتا ہے کیا پانی پی رہے ہیں بچوں کا پیاسے بجانی ہے چل میں لڑا دہتی ہیں اور یہاں پہ میں نے دیکھا یہ سارے کچڑا وغیرہ کوئی نہیں اٹھاتا کوئی نہیں اٹھاتا کوئی آتا ہی نہیں کچھرے والا کوئی چارو والا نہیں کوچھ نہیں ہے بوٹس لینے کے لیے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں بوٹس بولنگے آ کروں گے آ کروں گے بوٹس بولنگے ایسے کرو میں آتا کو بولا کسی کو بوٹ ہی نہیں دے نہیں دے ہوگی کچھ دوہ دیا تھا ہاں پچھلی بار تھے دیا کتنی دوہ دے دیا ایت کا نہیں دینا کسی کو یہ حالات کپ سے ہیں یہ ایسے ہی رہتے ہیں نہیں کوئی اکٹرہ ہی نہیں اٹھانے آتا چاڑوں نہیں لگانے آتا پانی نہیں آتا گھر کا نازل ہوں گے ایسے کروں گے او کروں گے کوچھ بھی نہیں بوٹس بارے جاتے ہیں جس کو نہیں پتا ہو بھی آ جاتا ہے پانی مجھے دکھائیں کہ آپ پانی کیا پیاسے بنجھانی ہیں بچے اتانی بمارنے کیا کرے آپ کے ووٹ کی وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے اترام ہے وہ اترام کرتے ہیں نہیں کوئی نہیں کرتا کرے گا تھے تانج یہ گارکار کوئی کام کرے گا تھے تو جو تو کرنا ہی نہیں تو کیا کرے بند میں تھا کہ بوڑ دے نہیں نہیں کسی کو میں تھا بچوں کو بولا نہیں دے آپ کے پہ ملک کو مشکلات سے باہر نکالیں کوئی نا گرداری نا جائی نا کوش کوئی نہیں بیٹھا کھارتا کوئی نہیں کرتا کیسے حالات بیتر کیسے ہوگی بیٹھا ہونگے کچھ کرن دہتا داؤں گی نا بوڑنے تو نہیں داؤں گی میں بولا نہیں داؤں گی نہیں دیں گی جتنا تاکہ گھر پانی نہیں لگے گا سبھائی نہیں ہوئے گی سارے کاما ہو جان گے تو یہاں گی لن پہ نہیں داؤں گی نہیں داؤں گی بہت شکریہ سلام علیکم جی کیا یہ پانی کی جو صورتحال ہے یہاں پر بڑا کرائیسس سیچویشن ہے الحمدللہ بہت آ رہے صرف کیسے والے نے جو ہے نا تنگی سٹارٹ کیا ہوئے کہ الٹر سیدھے بلے بیجوار ہے لوگوں کے گھروں میں تو پانی نہیں ہے نہیں ہر گھر میں پانی آ رہے الحمدللہ یہاں پہ وہ کہ خاکیل میں میں رہتا ہوں چھوٹا کمرہ پانی اس پٹھی پہ نہیں ہے یہ سارے پٹھی میں آ رہے شاید اس کا کوئی وجہ ہوگا یہ مجھے معلوم نہیں پانی کے ساتھ تک صاف بلکل دبردست پانی آ رہے سیوالے نے جو ہے نا لوگوں کے بیڑے در غر کر دیا تھا کچھرہ بچھرہ کوئی نہیں اٹھا تھا کچھرہ تو اٹھا رہے بیماریہ پہلے بیماری تو ہے بیماری بہت بلکل جی بیماری بہت بس ایسی بس پڑا رہتے ہیں بیادہ دیان نہیں دیتے آگے ووٹس کے لیے تو کافی کچھ دعوے کیے جاتے ہیں یہ بلدیاتی نظام اگر سے کیوں نہیں فرق کا نظر بس انشاءاللہ بھی سوچیں گے دیکھیں گے کہ کیا ہو جائے گا اپلائی ووٹس کرتے ہیں جی جی کراس کرتے ہیں لیکن ہمارا بھی ادھر نہیں ہے یہ قریب کالونی ہے اس کو صرف یہ کرنے کہ یہ بلوں کا معاملات اور یہ اور معاملات اس پہ تھوڑا گزارہ کریں کیونکہ بل بل جو ہے نا اتنے ہار ہیں کہ حد سے زیادہ اور بلا وجہ جو ہے نا سودے لگوار ہیں سارے لوگ جو ہے نا اس کے وجہ سے جو ہے نا پریشر کے اور شگر کے مریض بن گیا صرف کیسی والے نے بنایا اور کسی نے نہیں بنایا کیا صورتحال ہے یہاں پر پانی کی مسئلہ ہو رہا تھا نہیں آرہا نہیں آرہا پانی کسی سے لے کے دور دور سے لے کے آتے ہیں یہ مطلب پانی نہیں آرہا گھڑ لینے بہت مسئلے مسال ہوتے ٹینکر ڈلواتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹینکر ڈلاتے ہیں تین ہزار چار ہزار ڈلاتے ہیں بہت مشکل ہو رہی ہے یہ پروبلم کپنے دن پانی نہیں آرہا دو تین سال ہو گے چار سال ہو گے نہیں آرہا پانی یہ بلٹیاں بھر بھر کی دور دور سے لاتے ہیں ہم دو بزلی کی کیا صورتحال ہے بزلی بھی جاتی ہے دو دو گھنٹے گھنٹا جاتی ہے پانی بزلی بھی نہیں آتے کیا کہیں گے ابھی یہ حکومت کے لیے کیا پیغام ہوگا ادھر کی حکومت ہمارے لیے کچھ کر دیں میر بانی ہے سب لاکھے کے لیے یہی بول سکتے اور تو کچھ نہیں بول سکتے پینے کا پانی پینے کا یہ کھا رہا ہی چلتا ہے دور دور سے لاتے ہیں پیتے آلودہ پانی آہا جی بہت شکریہ جی سلام علیکم جی جی کی آپ نے جی جی کیا کہیں گی مسائل آپ کے علاقے میں ہیں پانی پانی کا کرائیس پانی کی پرائیسی سید بوتلے آتی ہیں ہم لوگ تو گھر میں پینے کا پانی بوتلوں سے یوسکتے ہیں آپ میں پانی نہیں آتا ہے آتا ہے پانی مطلب وہ اچھا نہیں ہوتا ہے پانی ساف پانی نہیں کھارا ہوتا ہے ساف نہیں ہوتا اتنا وزیراعلا تو کہتے ہیں کہ پینے کا پانی کی صورتحال اتنی بری نہیں ہے جتنی بتائی جاری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پینے کا پانی اس قابل ہے ہم لوگ تو جہاں پہ رہتے ہیں تو پینے کا پانی ہم لوگ نے تو بورنگ کروائی ہے پانی تو میں پتہ نہیں کبھی آتا وہ بھی نہیں پتہ چلتا ہے بجلی کی کیا صورتحال بجلی تو ہماری نہیں جاتی ہے بجلی نہیں جاتی ہے حکومت کی توجہ جو ہے صحت اور تعلیم کی بنیادی سہولیات پر کیوں نہیں ہے تو حکومت والے کو پتہ چلتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے صوبے میں اور آپ کے شہر میں یہ سہولیات ہونی چاہیے بلکل چاہتے ہیں ہماری سہولیات ہونی چاہے بچوں کی تعلیم کی اور صحیحت کی سب کی ہونی چاہے ابھی الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرتی ہیں ہاں میں نے کیا تھا لاسٹ لاسٹ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا تھا مجھے بتائیں جو ووٹس لے کر جاتے ہیں وہ آپ کی توقعات پر پورا امیدوں پر پورا اترتے ہیں کوئی نہیں اترتا ہے جانتے بھی نہیں ہوں کہ کس نے ووٹ دیا کس نے نہیں دیا ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کیا پیغام دینا چاہیں گی حکومت حکومت کو تو اچھا ہونا چاہیے عوام کے لئے سوچنا چاہیے اور وہ ووٹ کا جو احترام جس کے لئے آپ کا ووٹ حاصل کیا جاتا ہے آپ بلکل اس کا احترام کریں پبلک کو تو پہلے سب سہولت دینی چاہے تاکہ نیکس ٹائم وہ کراچی میں کس جماعت کو آگے آنا چاہیے کراچی ملپ جماعت میں تو ابھی بہت ساری ہے بھیلی جولی سب ہے مطلب ایم کیو ایم ہے جماعت اسلامی ہے بہت ساری ہے سب اپنے اپنے لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں آپ کے جو مسائل ہیں جو مسائل کا آپ بات کر رہی ہیں وہ مسائل حل کرنے کے لئے کوئی کوئی ایک جماعت کا نام نہیں لے سکتے کوئی کرے گا سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے آپ سمجھتی ہے کہ اس کو وہ توجہ دینے چاہیے سوبے سوبے میں تو یہاں پر کراچی میں تو نہیں ہے سندھ کی توقع سو اندر وہاں اندرونی سندھ میں ہو تو پیپلز پارٹی کی تو بتا نہیں کراچی میں نہیں ہے کراچی میں تو نہیں ہم نے تو نہیں لیکھا کہیں پہ بہت شکری شکری تینکیو کراچی میں کیا کیا مسائل آپ سمجھتی ہے جن کو حل ہونے کی ضرورت ہے جن کے اوپر توجہ ہونے کی ضرورت ہے یہ تو یہ گندگی ہی بہت ہے ہماری علاقے میں تو بہت ہی گندگی ہر طور پر رکشہ کھڑی تو آنے جانے کا بڑا مسئلہ ایک تو کنونس نہیں آتا خالی این کی بس ادھر آتی ہے پہلے ملیر کے آتی تھی پی بان آتی تھی اب تو کوئی کنونس ہی نہیں ہوتا ہمارا بہت ہی آنے جانے میں بہت ہی نہیں نکلتی کبھی کبھا نکلنے تو نکلنے پینی کا پانی کی کیا صورت ہے پینی کا پانی تو بہت ہی جند آتا ہم لوگ بوائل کرتے ہیں نیچے سے بڑھتے ہیں خاص طور تو اس کو بوائل بوائل کرتے ہیں 20-25 منٹ کافی عرصے سے چلے آ رہا ہے ہاں چلے آ رہا ہے پانی گھر میں ویسے پانی آ رہا ہے کیونکہ پانی کا کرائسس تو ہر علاقے میں تقریبا پانی کا گزارہ ہو جاتا ہے جب لائٹ نہیں ہوتی ٹینکر زلواتے ہیں ٹینکی دو بڑی تردی تو گزارہ ہو جاتے ہیں ٹینکر زلواتے ہیں نہیں ٹینکر نہیں چلاتے ہیں اتنا آتا ہے کہ ہمارے گزارہ ہو جاتا ہے کنجوسی سے استعمال کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے یا کچھ پیغام دینا چاہیں گی اور جو ووٹس لے کر جاتے ہیں ان کو ووٹ آپ کی طبقوات امیدوں پر پورا کس فتہ گترنے کی ضرورت ہے ظاہر ہے جو وادے کرتے ہیں ان کو پورا کریں بس ہم لوگ انہی کے ساتھ ہیں جو ہمارے مسائل حل کریں مسائل آج تک حل نہیں کیے کسی نے اب یہ تو ان پہ ہی ہے ہم کیا بول سکتے ہیں ووٹس ووٹ دیتی ہیں الیکشن میں ووٹ کاسٹ کرتی ہیں ہاں ووٹ کاسٹ کرتی ہیں آئندہ بھی ارادہ رکھا ہوئے کہ کسی نے کسی جماعت کو ووٹ دیں گی ابھی سوچا نہیں ہے کراچی کی سیاست کے لیے بہت آگے آگے جماعتیں جو ہیں وہ بڑی ایکٹیو نظرہ دی ہیں اب جبکہ انتقابات کا محول بھی بن رہا ہے کیا لگتا ہے مل کر جو ایک الائنس کی بھی الیکشنز میں بات کی جا رہی تھی پاکستر زمین پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان کی الائنس کے ساتھ لڑنا آپ سمجھتی ہیں بہتر ہے الگ الگ ان لوگ ابھی سوچا نہیں ہے پارٹی میں سیاست سے وہ دور رہتے ہیں دور رتے ہیں بس جو اچھی حکومت ہوں بس ہماری لہے حلب مسائل Shopify ہون نہیں کے ساتھ بہتر شکری Iowa شکریہ دنگیو دنگیو سالکم یہ رہائش ہے ہاں اس کے الگے کی رہائش ہے کسی چیدے کے یہ ہے الیکس Agrİد میں مطلب ہے اس کے ساتھ کے انگیں تجارے والے لڈالے teenager پانی اوگیرہا کا کوئی کرسی ہاں پانی 죽ارہ کام ہے تکریباں کر LEGO ساتھ کے لئے لڈالکہ میں ا jakا کرسیس پانی کام ہاں بتا ہے کیا کیسے گزارہ کر رہے ہیں؟ پانی میکس کرتے ہیں نمی کم پانی آتے ہیں گارڈان میں بورت ہاں کھڑا ہے سردول کے لیے باس مسالہ ہے پینے کے لیے تو سی نہیں ہے پینے کے لیے تو تھوڑا پینے چاہی نہیں بناتے سالا میں نہیں ڈالتے آٹا میں گونتا نہیں ہے ببال والا پانی میں باہر والا وہ پوتل خرید کرتے ہیں خرچہ زادہ ہے؟ یہ حکمران جو ووٹ لے کر جاتے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے ہیں کچھ پینے بولتے ہیں پانی کے مسالہ حل نہیں کرتے ہیں پانی کے مسالہ نہیں کرتے ہیں پانی کے مسالہ نہیں کرتے ہیں مجلی کی کیا صورتحال ہے؟ بیجلی آیا ہے جیادہ چلتا نہیں ہے کبھی علقصان ہوتے بیجلی بانا ہوتے ہیں کچڑا جو ادھر بہت پڑا ہے ہاں اٹھاتا نہیں ہے سپائی میں خیال نہیں رکھتے خالی کچڑا پھیکتے باہر کھانا کھاتے باہر ٹھیکتے یہ لوگ کہیں دیں کیا پیغام دے گی حکومت؟ حکومت کو نہیں بولتے نا بڑا لوگ ادھر ہوئے بولتا کہ نہیں ہے نہیں بولتے نا صحیح دیں گی ووٹ؟ ووٹ دے دیا ہے ابھی بھی الیکشن جو آنے والے الیکشن میں ووٹ دیں گی؟ ہاں ہاں دیتے ہیں حکومت توقعات میں پورا اترتی ہے امیدوں پر آپ جو چاہتی ہے حکومت کرے وہ کرتی ہے؟ ہاں نہیں کرتے کیا کہیں گی یہاں پر پانی کی حوالے سے؟ پانی تو بہت کمی یہاں پر آتے ہیں ہاں بہت سے لوگ پریشان ہیں بہت سے لوگ پریشان ہیں؟ جی، کیا پانی کیا صورت ہے؟ کندہ پانی بدبو والے ہیں کیا وہ مینین اوٹر منگوا لیتے ہیں بوٹلز تو خرچہ زیاد ہے؟ تو کیا کریں اب مجبوری میں منگوانا پڑتے ہیں پانی نہیں آتے ہیں؟ چار دن بھی ہو جاتے ہیں ہفتہ بھی ہزار جاتا ہے پانی نہیں آتا؟ ٹینکر بھی دلواتے ہیں؟ ٹینکر بھی ہو جاتا ہے پھر کیا کریں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے پانی کی کیا صورتحال ہے؟ پانی کا پانی کا تو بیچ میں تو بہت تھا پانی نہیں آرہا تھا بہتر ہوں؟ شکر اب تو بہتر ہے پانی کا میں تو یہاں پیچھے کی سائر بھی رہتی تھی گرس کی وجہ سے میں نے گھر چھوڑا پانی کے لیے میٹھا پانی بلکل بند تھا پندرہ دن میں ایک بار آتا تھا وہ بھی اتنی مشکل سے راتوں کو جھاگو تو پانی کے لیے مشین باہر پر کھولو بند کرو تو پانی ملتا تھا ہم کو پانی کی کیا صورتحال ہے؟ پانی تو یہاں ہے کہ ہم لوگ تو باہر سے بوٹلز وغیرہ منگاتے بچوں کو پلاتے ادر وائز یہ پانی تو ہم لوگ تو یوز نہیں کرتے پینے کے لائک نہیں؟ بلکل بھی نہیں ہے پینے کے لیے نہیں ہے پانی اور باہر سے بے تو خرچہ بھی بہت زیادہ؟ مجبوری یہ بچوں کو پلاتے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو ہم نے باہر سے بوٹلز وغیرہ پانی کی جو ہے منگاتے نسلے کی اسی سے گزارا ہوتا ہے وہ بھی کیا کہیں گی حکومت کو یہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے توقعات پر پورا کیوں نہیں اترتے ہیں؟ اخمرانی کر رہے ہیں بولتے کہ پورے پاکستان کو مشکلات سے باہر نکالیں گے کیسے نکالیں گے؟ کوئی کمپرومائز ہوگا آپس میں ان لوگوں کا تب ہوگا سب کچھ یہ دروایس ہوں سب اپنا اپنا کر رہے ہیں جو دیکھیں جو حکومت میں آ رہے ہیں بس جس کو ہے وہ اپنی من مانی کر رہے ہیں اور امام کے مسائل جو کہ امام کے مسائل کے جون کے توم پڑے ہوئے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتا ہے ابھی الیکشن آنے والا ہے تو روٹس بن رہے ہیں بس دکھا رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم پانی کی جو صورتحال ہے یہاں پر بڑا کرائیسز ہے بڑے علاقوں میں نے وزٹ کیا پانی کی تو یہاں پر یا تو آئی نیرہ یا آ رہا ہے تو گندہ پانی ہے بس یہ بورنگ کا پانی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تقریبا نہیں ہاں پر بس اس کے علاوہ پانی نہیں ہے نمکین پانی ہے ہارا پانی ہارا پانی رادلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پانی کی صورتحال اتنی بوری نہیں ہے جتنی دکھائی جاتا وہ تو کہہ رہے ہیں نا اپنے حساب سے کہہ مگر وہ بیکار کہہ رہا ہوں ان کا بولنا فاضی ہے بالکل بیکار ہوگا پانی صاحب کہتے ہیں پیپلز پارٹی ہے ملک کو مسائل سے باہر نکالے گی آپ کا کراچی کراچی مسائل سے باہر نکل سکتا ہے کبھی بھی نکل سکتا ہے میرے حساب سے نکل سکتا ہے کبھی بھی نکل سکتا ہے کیا وجہ یہ کہ سیاست دان ہمارے صحیح نہیں ہیں ان کو سیاست دان صحیح نہیں ہیں اب یہ انتخابات کا محول بن رہا ہے آپ سمجھتے کہ یہ ایم ٹو ایم پی ایس پی بڑے دعوے کیے جانے ہیں کہ عوام کو ان کے مسائل حل کر دیں گے آپ کیا بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ تقریباً تیس چالیس سال تو ہوگے کیا بھروسہ کریں گے اب بتائیں کیا بھروسہ کریں کوئی بھروسہ نہیں کرسکتا ہے ان کے اوپر تو کوئی بھروسہ نہیں کرسکتا ہے حل کیا ہوگا ان مسائل تو عوام خود ہی نکال سکتی ہے کوئی اچھا سا کوئی یہاں پر بلدیتی نظام اچھا ہو تو صورتحال بدلی تھوڑی بہت بدلی ہے یہاں پر تو خیر گارڈن پر تھوڑا بہت بدلی کی ہے ورنہ تو مشکل ہے ورنہ مشکل ہے کچڑا بھی نہیں اٹھاتے کچڑا سم ٹائم اٹھاتے ہیں حل کوئی نہیں نظر آتا حل میرے سب سے کوئی نظر نہیں حل جو ہے وہ عوام کی عدالت کے پاس سب کا سب مسائل کا ہے کیا عوام کے پاس یہ اپنے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں بس کیا عوام کے پاس ہے انہوں نے اپنے اپنے خزانے بھر لی ہیں اور عوام کو بس بے حال چھوڑ دیا میرے حساب سے بے حال چھوڑ دیا بہت شکریہ پانی کی صورتحال کیا ہے نارمال ہے پہلے تھر شارٹ ایج اب تو اتنا نہیں ہے بہتر ہوگی اپی جو پانی پی رہے ہیں وہ اس کی صورتحان آپ کو پتہ ہی ہونا چاہیے بلکل خراب یہ مکس پانی آتا یا نہیں ہے سکرم کورٹ میں جو وہ درخواست بزار نے ویڈیو چلائی تھی تو اس پر آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ اتنی بری صورتحال نہیں اتنی سنگی جتنی دکھائیں آپ کو پتہ یہ سارے وزیر اعلیٰ داخلہ سب ایسی باتیں کرتے ہیں بھر اگر ریل پچر دیکھیں تو کچھ اور ہی ہوتی ہے بتا رہے نا کہ صحیح نہیں ہے پوزیشن بارڈ ڈاؤن ہے حل کیا ہے پھر اس کا حل کوئی نہیں عوام نکلے گی تو کوئی حل بنے گا دروائے عوام نکلتی نہیں ہماری عوام دھرنے دے اور کیا کریں اس سے جیسے عمران خان دیتا پھر رہا ہے دھرنے تو یہ عوام بھی دینا شروع کرے تو کچھ نہ انہوں سے کوئی حل نکلتا ہے بلکل نکلتا ہے دہر ہے بلوکنگ کریں گے آپ روڑوں کو بلوک کریں گے گورنمنٹ کو پریشان کریں گے تو مسئلے حل ہوتے ہیں مگر کچھ سورس والے لوگ بھی لے آ کے ساتھ کھڑے پر کرنے پڑیں گے پھر جا کے کوئی معاملات تا ہوں گا ہے ملک کو مسائل سے باہر نکالے گی آپ کراچی کے اتنے مسائل کی بات کریں گے کوئی سی بھی پارٹی نہیں نکال سکے جس کو جو آج کے دور میں شریف آدمی بور رہ گیا جس کو موقع نہیں ملا باقی کوئی شریف میرے ساتھ سے تو کوئی بھی نہیں بلکل سلام علیکم اسی اسی علاقے کے رائشے مسائل ہیں آپ کے علاقے میں یہ پانی کی صورتحال کتنی بھول ہے پانی کی صورتحال یہ ہے کہ مکھا پانی تو آتا نہیں ہے بلکل نہیں آتا کھارا پانی گھروں میں پانی آتا ہے بس گھروں میں پانی آتا ہے لیکن وہ کھارا پانی کسی کام میں نہیں آتا نہ کھانا بن سکتا ہے نہ کوئی اس سے دھلائی ہو سکتی کرتے ہیں پھر یہی کہ بزار سے جو پانی خریدتی ہے ہم موتل اسی کو استعمال کرتے باقی تو یہاں پہ کوئی سنتا نہیں ہے